اسلام علیکم آٹھ فارویڈیو کا الیکشن قریب آتے ہی پاکستان طریق انصاف کے اندر بھی اب یہ چی مگئیہ شروع ہونے لگی ہیں کہ آیا دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہوگا پاکستان طریق انصاف کے کس حلقے سے کون الیکشن لڑے گا اور اس حوالے سے کیا کپتان کا میسیج کیا پیغام آیا ہے تو وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوسری جانب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کپتان کے خلاف اور یہ جو گوائیاں جوٹی گوائیاں بھی دی جا رہی ہیں تو اس سے کپتان کا امچ خراب ہوا ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ٹکٹو کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو یہ ٹکٹ ہے کہ اس کو دی جائیں گی پاکستان طریق انصاف کے اس حوالے سے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کپتان نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کہ باٹی کے ساتھ لائل ہیں اور ابھی تک مشکل حرات کے بہوجود بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں آیا وہ اپنی سیٹ جیس سکتے ہیں یا نہیں تو ان لوگوں کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا اور یہ ان کا حق بنتا ہے جو لوگ پاکستان طریق انصاف چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا پھر وہ دوبارہ آنا چاہیں تو انہیں بھی ہرگز ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ایک بات پاکستان طریق انصاف قائد عمران خان نے بلکہ دبے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جو لوگ پاکستان طریق انصاف چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر وہ آزاد حصیت سے الیکشن لڑنا چاہے تو اسے ووٹ کبھی بھی نہیں دینا کیونکہ یہ لوگ جیتنے کے بعد نہ ہی پاکستان طریق انصاف میں آئیں گے اور نہ ہی پاکستان طریق انصاف کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہے یہ لوگ پیسے لے کے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے جس سے پاکستان طریق انصاف کو نقصان ہوگا ہزار ایسیت سے جو لوگ الیکشن لڑیں گے تو پاکستان طریق انصاف کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے چاہے وہ پاکستان طریق انصاف کا امیدوار اپنے آپ کو ظاہری نہ کر دے نہ ہو چاہے وہ کپتان کے پوسٹروں پر اپنے ہی تصویریں کیوں نہ لگا دیں یا کپتان کی تصویر اپنے پوسٹر پر لگا دیں جس کے پاس بلے کا نشان ہوگا اسے ہی پاکستان طریق انصاف کا ٹکٹ ہولڈر تصویر کیا جائے گا اور اسے ہی ووٹ دیا جائے گا تو یہ صاف ودہ الفاظ میں کپتان نے یہ بات بتا دی ہے کہ کسی ایسے شخص کو کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے جو پاکستان طریق انصاف کے لوگ ہیں جو کہ ازار ایسیت سے الیکشن لڑے گا دوسرے جانے کپتان کے خلاف ایک دوسرا کھیلہ جا رہا ہے وہ ہے بشتر بیوی کے حوالے سے کہ آج ان کے ایک ملازم کو عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے جو وہاں پہ جو گواہی ریٹ اور وہ ایک محضب ملک میں یا محضب سوسائٹیز میں ایسے گواہیاں تو نہیں دی جاتی لیکن آیا پاکستان کی سیاست اس نیج پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ لوگ جوٹی گواہیاں بھی دینے لگ گئے ہیں اور وہی سے لوگوں کے بارے میں جوٹی گواہیاں دے رہے ہیں کہ جن کا اس کیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آیا ایک شخص کو گرانے کے لیے یا ایک شخص کے خلاف ہونے کے لیے یہ جوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں اس کا نتیجہ کیا نگلتا ہے آیا کپتان کا جو پاپولیریٹی ہے وہ کم ہو جائے گی کیا لوگ عمران خان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے یا پھر عمران خان کی مقبولیہ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی یا پھر دوہزار چوبیس کے الیکشن میں یہ جو یوت ہے یہ عمران خان کو ووٹ نہیں دے گی لیکن اس کے بریکس ہی سارے جو تجربے کیے گئے ہیں وہ تجربے بالکل بھی ناکام ہوئے ہیں جو ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں اس کا نتیجہ صفر بٹا صفر ہی نکلا ہے اور اس سے ایک نتیجہ تو اخص کیا گیا ہے کہ کپتان کے خلاف یہ لوگ چاہے جو بھی کر لیں دن بہ دن اس کپتان کی پاپولیریٹی میں یا مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ کسی بھی بات کو اب سننے کے لیے ہی تیار ہی نہیں ہے جو بات بھی کپتان کے خلاف کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پری پلانٹڈ ایک منصوبے کہتے ہیں یہ باتیں نکلوائی جا رہی ہیں اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں